موسیقی اسلام علیکم نمشکار سریعہ کال انگو ڈیوننگ میں ہوں ارزو قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف یو ہمیں جی جوئن کیا ہے ساجی تار صاحب نے بہت شکرہ سر جا جا پائیں سر بڑا انگام ہے آج عمران خان صاحب کا آخرگار لانگ مارچ ختم ہوا ہے اور کیا کہیں گیا میں ایک بات پر خوش ہوں کہ اسلام آباد بچ گیا ہے جس طریقے سے یہ کہتے تھے کہ ہم جلا کے راک کر دیں گے وہ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا موجزہ ہی ہوا ہے لیکن آج کے اس کے بارے میں ہائیلائٹس میں دوں گا میں نے پوری سپیچ ان کی سنی ایک ایک ورڈ کو کوشش کیا ہے انلائز کروں ان کے ماضی کے ساتھ اس کو چھیڑ کے دیکھوں کہ یہ ان کا خود کا ٹریک ریکٹ کیا تھا لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ اس فیصلے پر کس طرح یہ پہنچے ہیں ہوا کیا ہے خان صاحب اپنے جہاز پہ آیا اور اس کے بعد ہیلیکاپٹر سے جب آئے جلسہ گاہ میں تو اس میں سنا گیا ہے کہ انہوں نے اوپر سے چکر لگا کہ سب سے پہلے جلسے کے لوگ دیکھیں کتنے اور صف حصے میں تھے جب نیچے اترے کیونکہ اکارڈنٹو سناولہ رانہ سناولہ صاحب جو کہ ہمارے منسٹر ہیں انٹیریر انہوں نے کہا کہ پندرہ سے بیس دار لوگ تھے اور خان صاحب کا حصہ جو تھا وہ صوبہ سرحد کے چیف منسٹر پہ تھا اور اس کے بعد یہ کہ پرویز الائی صاحب اس جلسے میں موجود ہی نہیں تھے جو پیجاب کے چیف منسٹر تو خان صاحب کہتے ہیں اسمبلیوں سے رزائن دیں گے تو وہ شاید ان کو صرف کے پی کے سے رزائن دینے کی تکلیف کرنے ہی پڑے گی پنجاب میں کیونکہ ایک تو پرویز الائی صاحب خود میرا خیال ہے اسٹیف آ تو ان کے کہنے پر اسمبلیاں توڑے گئے ہی نہیں اور دوسرے کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف مشاورت تک جائیں گے سے آگے جائیں گے نہیں کیونکہ سرکاری وسائل کہاں سے لائیں گے خان صاحب جس ہیلیکاپٹر سے آئے ہیں وہ بھی سرکاری ہے جس جہاز پہ آئے ہیں وہ بھی سرکاری ہے پرویز خٹک صاحب جس گاڑی میں آئے ہیں بی ایٹ کے اندر اس کی نمبر پلیڈ تین تھی تو یہ سرکاری گاڑی ہیں کہاں سے آئیں گی خان صاحب جس کورسی پہ بیٹھے تھے اس کے پیچھے ستم تھی اس کی سرکاری تو خان صاحب جب آپ قوم کا پیسہ اڑا رہے ہیں تو پھر اس طرح رضائن نہیں ہوتے اور مزے کی بات آپ رضائن کی بات کریں گے آپ کے ایم پی اے چھوڑ جائیں گا اگلوں نے چار چار کروڑ لگا کے الیکشن لڑا ہوئے خان صاحب آپ کا تو نہیں لگا لیکن لوگوں نے زمینے بیچ بیچ کے الیکشن لڑے ہوئے ہیں تو یہ آپ کے جو آپ نے یہ صرف غصے میں چیف منسٹرز کو دھمکی دی ہے اس سے علاوہ اس کی کوئی جبکہ پنجاب کے تو موجود ہی نہیں تھے وہ موجود ہی نہیں وہ تو انہوں نے رضائن تک جانے ہی نہیں ہے وہ بات ایک تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ نون لیگ سے ٹچ میں رہتے ہیں ہو سکتا ہے نون لیگ کو کہہ دیں ابھی میں آپ کا چیف منسٹر بن جاؤں گا کیا آپ پتا ہے ان کا اس طرح کی ڈیل میکر ہیں زرداری صاحب کے شایرد ہیں وہ اس میں پھر یہ تھا کہ اور دوسری ہائیلائٹ یہ ہوئی کہ سینیٹر صاحب آئے اور انہوں نے جذباتی ہو گئے جو ہونا شروع ہو گئے کہتے ہیں غازی ہے یہ زخمی اور غازی ہمارے بچوں کے لئے گولیاں کھائیں اس نے اور گولیوں کی بات ہوئی تو خان صاحب نے موجودہ ہو گیا ہے گورنر اسماعیل کو چار گولیاں لگیں اور کپڑوں سے گزر گئے خان صاحب یہ پہنا گول کی گولیاں تھے یہ کیسے گولیوں کی باتیں کر رہے ہیں گولیاں اگر کپڑوں تک آ جائیں تو لگ جاتی ہیں پیاجی اور دوسرا انہوں نے بلندر یہ کیا کہتے ہیں بارہ لوگوں کو گولیاں لگیں مرا کو نہیں موظم گوندل کون تھا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جس کے تین بچے مر گئے ہیں اس کو تو مرے کو شامل ہی نہیں کرتے ہیں گنتے ہی نہیں پھر بار بار گانا لگاتے ہیں پھر قدم بڑھا اسمان اور گوگی کو واپس لا پھر اس طرح کے گانے لگے ہیں پھر انہوں نے وہ ٹوٹے بھی پرانے چلائے وہاں پہ پھر انہوں نے لوگوں کو کہا اور کہتے ہیں ہمیں ننگا کر کر کے مارا میں یہ پوچھنا آپ نے موسن بیگ کے ساتھ کیا کیا تھا آپ نے حامد میر کا کتنے عرصے کیلئے پروگرام آپ کے دور میں بند رہا ہے آپ کے دور میں کیا نہیں ہوا خانسہ وہ آپ بھول جاتے ہیں بلکل آپ کو نہیں پتہ چلتا اور بار بار آپ یہ کہتے رہے ہیں آج بھی یورپ اور اور دوسرا اس میں بار بار یورپ اور امریکہ کی مثالیں دینے والوں کو یہ نہیں پتا کہ تین مہینوں میں تین پرائیم اسٹر چینج ہوئے ہیں برطانیہ کے ان کا سسٹم چل رہا ہے بورس یالسل جلوس نہیں نکال رہا وہاں پہ جائے لوگ آپوزیشن میں بیٹھتے ہیں خانسہ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں آپ اگر یورپ اور امریکہ کی مثالیں دینی ہو تو آپوزیشن میں بیٹھتے ہیں اسمبلیوں کے اندر اور پھر اس کے بعد خانسہ آپ نے آج بار بار کہا کہ میں قانون کا انصاف لاؤں گا قانون تھانا کچہری پٹواری ہر چیز چینج کروں گا ساڑھے تین سال جب آپ کو ملے تک کیا کیا تھا آپ نے اس کے لیے آپ نے عثمان بزدار کو سارا کچھ پکڑا دیا تھا وہ ایک آپ نے کتنے آئی جی پجاب کے چینج کی ہے پیسے لے لے کر آپ کس طریقے سے تبادلے اور جب جس بندے نے شکایت کی آئی ایس آئی کی اسی شکایت وہ فولڈر میں اس کے عثمان بزدار کی فائلیں بھی لے کر آئے تھے کہ میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو خانسہ آپ نے اس کو بھی نکال دیا خانسہ آپ باتیں آپ کے کئی کھل کے آ چکی ہیں یہ باتیں لوگوں کو نہ پتا ہوتی تو شاید بلیو کر لیتے لیکن دکھ کی بات ایک اور ہے لوگ خانسہ آپ کو جو اس وقت سامنے کھڑے ہیں آنکھوں سے ہنتے ہیں اور کانوں سے بہرے وہ خانسہ آپ کو سیاسی لیڈر نہیں سمجھتے وہ ان کو اپنا پیرو مرشد سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں امیر المونگری نہیں اور یہ غلطی نہیں کر سکتا خواتین آ جاتی ہیں ان کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے ان کو کیونکہ وہ ان کے ذہن میں وہ پرانا عمران خانہ ہے جو بالنگ کرانا تھا تو وہ اس لیے آ جاتی ہیں اور جو دوسرے بچے ہیں بہتر ہو رہے ہوتے ہیں گانشاہ سننے آ جاتے ہیں میں نے تو دیکھا کہ مچور آج بھی کوئی نہیں تھا بندہ میرے خیال میں ان میں ایج میں سب سے زیادہ ہمارے قریشی صاحب پیرو مرشد تھے باقی سارے بچے بچے تھے پچیس پچیس سال کے انہوں نے آ کے کافی اداکھاری کی لیکن خانسہ آپ کا زیادہ تر خانسہ نے صرف اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک ہی حملہ کیا ہے کہ میں نیب میرے انڈر نہیں تھی میں اکاؤنٹیبیلٹی اسی لیے نہیں کر سکا کہ مجھے فوج نے کرنی نہیں یہ حملہ کیا ہے میں سے ویسے میرے خیال میں تھا کہ شاید اس صرف زیادہ بڑا حملہ کریں گے فوج پر لیکن خانسہ آپ نے آج اپنا ہاتھ ہولا رکھا ہے لگتا ہے کہ کوئی سٹرونگ میسج خانسہ آپ کو جا چکا ہے اور خانسہ نے اتیاد کے ساتھ آئے سارا کچھ کہا ہے اور اس کے بعد خانسہ مایوس ہو کر گئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور آج ایک مزے کی بات آتا ہوں خانسہ آپ نے کہا چلیں اسلام آباد تو آج رانہ سناولہ صاحب نے یہ بھی ڈسکلوز کیا ہے کہ انہوں نے ہم سے اجازت ہی نہیں مانگی تھی اسلام آباد جلسہ کرنے کے لیے یہ خود پر ان کا ارادہ ہی نہیں تھا ان کا ارادہ ہی نہیں ہوگا ان کا ارادہ نہیں تھا اور دوسرا بار بار ان چیزوں کا کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ میرا مقصد ہے کہ ہم قانون قانون اور آئین کے ذریعے گائی لائن میں چلیں گے کوئی بھی illegal کام نہیں کریں گے آج اور بھی کئی چیزیں ہوئی انہوں نے عرش شریف کے بارے میں بھی بڑا چیخے وہاں پہ لیکن مجھے یہ نہیں پتا چل رہا کہ وہ جاتی دفعہ مراد صحیح صاحب کو اپنا لائپ ٹاپ دے گئے تھے تو وہ دے کیوں دے مراد صحیح صاحب نے کہہ دی ہے نہیں جی میں نہیں دوں گا نہ اس کے بارے میں بات کر لیں تو خود آپ انویسٹیگیشن میں یا law انصاف میں believe نہ کرتے ہوں تو اب دوسروں کو کہیں جی ہم انصاف لے کر آئیں گے تو یہ possible نہیں ہے لیکن آج میرے خیال میں پی ٹی آئی کا دھڑم تختہ ہوا ہے آج مایوس ہیں خان صاحب اور ایک اور بات بتانا چاہوں گا آپ نے شاید نوٹ نہیں کیا اس بات کا یہ بھی دیکھنے والی بات تھی خان صاحب نے لانگ مارچ کو کینسل اس لیے کیا تھا کہ پبلک کا بڑا سخت ری ایکشن تھا سڑکیں جب بلاک کرتے تھے اب عوام چیک چیک کے گالیاں دیتی تھی خان صاحب وہ بھی ان کو پتا ہے کہ اب لوگ بیزار ہو چکی ہے ڈک کے ساتھ ایک اور بات کہوں گا آرز ہو کہ آج کی تقریر کے اندر بھی خان صاحب نے سلاب زدگان کے بارے میں کوئی بلکل نہیں بات کی اور بلکل کوئی اور دوسرا یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ جو دو ڈھائی عرب روپیانوں نے کٹھا کیا سلاب زدگان کے نام پر وہ کہاں گیا ہے وہ کہاں خرچ ہو رہے دوسرے عداد و شمار کی تو جے میں سے چیٹے نکالی انہوں نے انہوں نے کہا ہے کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے تو مہنگائی بڑھ نہیں نہیں تھی جب ملک آپ نے بند کر دی ہے ملک آپ کے آپ نے تباہ کر دیا ملک ہر روز سڑک کے اوپر بیٹھ جاتے بلاک کر کے تو اکان میں ہی کس طرح چلے گی جب روز آپ نے جو لونڈے لپاڑے ہیں ٹویٹیں کرتے ہیں کہ ملک بینکرپٹ ملک بینکرپٹ تو لوگ بھار دنیاں پڑھ نہیں دیکھنے رہے ہیں فینانشل ٹائمز نے کہا ہے کہ اس وقت آپ سب سے بڑی پاکستان کی سب سے بڑی پاکستان کی سب سے بڑی پاکستان بن چکا ہے تو باہر سے پیسے کو لوگ کس طرح لے کر آئیں انویسمنٹیں کس طرح کمپنیاں بھاگ رہے ہیں وہاں سے لوگ بھاگ رہے ہیں تو سر جو پلستر اتر ہے ان کا فاؤں پیسے ٹانک پیسے وہ کہا جا رہا ہے یادگار کے طور پر رکھا جائے گا ہو سکتا ہے خان صاحب کو عادت ہے چیزیں بیچنے کی ہو سکتا ہے اس کو بیچ دیں دوبائی میں لے جا کے جی طرح گھڑی بیچی دیں یہ پہلے بلے بیچ دیتے ہیں سائن کر کے اوپر بلے آکشن ہو رہا ہے یہاں بھی ہوتے رہے ہیں امریکہ میں اس کو اوپر سائن کرنا ہے لوگوں کے نا یہ لے لو میں آکشن کرنا پلستر بھی کوئی ایک کروڑ دو کروڑ کا بیچ دیں اور کئی پاگل پھر رہے ہیں اس وقت ہو سکتا ہے لے لیں کوئی سر آرمی نئے آرمی چیف نے ابھی جیسے ٹرانسفر آف پاور ہوا نہیں ہے اور اس سے پہلے ہی جو ان کی لسٹ میں باقی لوگ تھے جن کو امید تھی کہ وہ بھی بن سکتے آرمی چیف ہر کوئی جو ہے وہ چھوڑ چھوڑ کے جا رہا ہے پہلے سے جو ہے ریٹائرمنٹ لینے ابھی آج لیٹرین جنرل فیض آمد نے بھی کہہ دیا کہ وہ ریٹائرمنٹ لینے یہ ہو کیا رہا ہے کیوں یہ لوگ بھاگتے چلے جا رہے ہیں میں نے اس خبر کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کی اور پاکستان کی آرمی ٹرڈیشن کو بھی ان کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کی زیادہ تر ٹرڈیشن یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی جونئر آرمی جنرل کو پرموٹ کر دیا جائے تو جو سینئر ہوتے ہیں وہ اکارڈنٹ لڑا ٹرڈیشن وہ رزائن کر دیتے ہیں ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کسی جونئر کو سلوٹ کرنا یا میرا خیال میں ہوتا ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوتی کوئی جونئر لوگ بھی صلاحیت والے ہو سکتے ہیں لیکن یہ آرمی ٹرڈیشن ہے یہ اس کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کی ہے کہ جو ہمارے نئے آرمی چیف بنے ہیں آسم منیر صاحب وہ وہ ان سے اس طرح کا کوئی کیونکہ وہ تھے ہی OTS کے لانکورس کے وہ تھے ہی نہیں پر وہ تو سینئر ہیں وہ تو اس طرح سے لسے آئے نہیں ہیں ان کا جو بن رہا ہے approximately 75 لانکورس کے equal ہے ان کا جو پیرڈ ہے آسم منیر صاحب کا اور ان سے چھے مہینے سینئر ہیں وہ آسم منیر صاحب تو ایسی بات نہیں تھی لیکن دکھ بہت ہوا ہے دکھ بہت ہوا ہے کہ اتنا کام کیا تھا پاک اپنا پاکستان بھی تباہ کر دیا اسی لالچ میں ستھیاناس قوم کا بھی کر دیا برین واش کر کے ان کو جہاد پر ڈال دیا تو نکلا کچھ بھی لیکن سر یہ تو وہ لوگ جاتے جا رہے ہیں فوج میں جن کے نام آ رہے ہیں جو کہ پہلے سے ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے فیضا حمد صاحب کا تو بڑا نام تھا لیکن اسی لیے تو صدمے میں گئے نا کہ ان کا جو منصوبہ تھا وہ سارے کا سارا جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس چیز پر لگائی بھی تھی خان صاحب کے ساتھ دس سال کے خات دیکھے رہے تھے انہوں نے تو وہ پھر اٹھ کے لیے شاک ہے جس طرح خان صاحب پاکھلا چکے ہیں انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہاں جائیں اب کدھر جائیں کئی دفعہ سوچتے ہوں کہ لندن چلے جائیں یار ادھر پھر وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فیضا حمد صاحب کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا کوٹ مارشل ہونا چاہیے ان کو اڈیسٹ کرنا چاہیے یہ باتیں بھی چل رہی ہیں کونی ان کا کس میں کیا کرنا ہے ان کے اندر گروپ ہی ہوتی ہے اپنی ہی حاصل میرا خیال میں یہ تو پھر وہاں ہوتی ہیں چیزیں جہاں کوئی رول ہو جہاں پہ کوئی انصاف والی بات ہو یہ کہاں پہ ہوتی ہے ساری چیزیں پاکستان میں رہواج ہی نہیں ہے ٹرڈیشن ہی نہیں ہے کوئی کسی چیز کی اکاؤنٹیبیلٹی کی جائے خان صاحب کے اوپر اتنے کیس ہیں پاکستان کو تباہ کر دیا خان صاحب کو آج تک کوئی ہاتھ لگا سکا ہے غلط ہے خان صاحب نے کون سی تقریر نہیں کی خان صاحب نے کن کن آرمی افسروں کے پر غلط الزامات لگائے ہیں اور مارنے والا وہ نوید ہے لڑکا تو الزام لگا رہے ہیں شباہ شریف پر غلط بات ہے اور جو آرمی آفیسرز بیٹھے ہیں ان کو پتا بھی ہے کہ بے قضور ہیں لیکن کس طریقے سے زلیل و خوار نہیں کیا گیا میں دکھ کے بات یہ ہے باجوا صاحب کے خلاف اس وقت جو ٹولیم ہو رہی اس کو دیکھ لیا مزاق بن چکے ہیں تو ان کو ہاتھ کوری لگاتے تو ان کو کیا چھیڑیں گے پوچھیں گے لیکن سر ان کا تو خیر صاحب ایک بڑا جو احمد نورانی صاحب نے تو اگلے دن اس کا ریبتل کیا ناجم سیٹھی صاحب کے بارے میں جو انہوں نے بول ہے تو انہوں نے کچھ اور لوگوں کے نام بھی لے دی ہیں آلہ سہرائی کا پھر انہوں نے نام لے لیا کہ کس طریقے سے انہوں نے چکوال میں ریل سٹیٹ بنائی اور پھر کس طریقے سے انہوں نے ائرپورٹ کے پاس ایک ہاؤزنگ سوسائٹی کو قبضہ کرنے کی کوشش کی اور احمد نورانی نے اس کو کور کیا تھا اور کس طریقے سے ان کے پیچھے یہ آئے تھا اسی وجہ سے بھاگ کے وہ امریکہ آئے ہیں انہوں نے تو اور لوگوں کے نام بھی لے دی ہیں اس سکینڈل کو گول کرتے کرتے باجوا صاحب کے سکینڈل کی بات کرتے کرتے ہیں انہوں نے دو چار نام اور لے دی ہیں بلکل اور انہوں نے کوئی دو کوششن بھی بھیجے ہیں میرے خیال آئی ایس پی آر کو بھیجے ہیں کس کو تو وہ بھی انہوں نے پوچھا ہے کہ دو سوالوں کے جواب دے دیں اس میں عرشہ شریف صاحب کے مرڈر کی بھی بات ہے وہ ساری چیزیں بھی چل رہی ہیں لیکن اس میں آرزو پاکستان کے اندر افسوس کے میں افسوس سے کہوں گا کہ اسی وجہ سے آپ کا نمبر جوڈیشری میں بھی بہت نیچے ہے اور دوسرا بھی رسپیکٹ آف لا کے حالات آرزو میں دو دفعہ لاسکول گیا ہوں میرے والد صاحب وکیل تھے بڑا بھائی وکیل تھا لڑکا میرا جو میرا سن ہے میرے والد صاحب مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ یار تم پاکستان میں آ کے لاؤ پریکٹس کرو میرے بیس پچیس قزن نیفیو سارے میں ہمیشہ والد صاحب کو یہ آرگو کرتا تھا ان کے ساتھ کہ جس کنٹری کے اندر لاؤ کی رسپیکٹ نہیں تو میں پریکٹس کس چیز کی کروں گا بالکل وہ کہاں کیا پریکٹس کروں گا ایک دھوکہ دینے والی بات ہے اپنے آپ کو جو ضمیر گندہ کروں گا جا کے وہ یہی حالات ہیں آپ کے ہر دپارٹمنٹ میں میں نے کئی دفعہ آپ کو کہا ہے کہ میری خواہش ہے کو بندہ میرے سے آرگو کرے کہ نہیں ساجد you are wrong that department دیکھیں ہم نے اس کو department کو کتنا اوپر لے گئے ہیں this is on an international standard فلا department دیکھو کتنا transparent ہے اس کے پر corruption نہیں ہے میری خواہش ہے مجھے آپ وہ بات کرتے ہیں مجھے میں نے آپ کو کہا تھا مجھے کو پاکستان ہی بتا دیں جو کہیں جی میں پاکستان میری میں بڑا محبے بتانوں میرا دل کرتا ہے اس کی فوٹو کیا آفیس میں لگا لوں آپ کے تو ہر چیز ہر چیز کے پیچھے ڈالر ہر چیز کے پیچھے روپیا ہر چیز کے پیچھے سارے کچھ نہ اسلام کو بھی اس کو بھی اس کو بھی abuse کیا پاکستانیت کو بھی abuse کیا لوگوں کو بھارت سے مگر بلا کے یہاں سے ادھر بھیج کے ادھر سے ادھر بلا کے آپ نے جو کیا ہے اور land of the pure's نام ہے land of the pure's ہے purity وہاں میں تو توس کے ساتھ کہتا ہوں سہش ابا شریف صاحب جو ہے وہ بھی جو وزٹ پہ گئے ہوئے تھے اسٹمبول وہاں سے بھی جو ہے وہ کچھ لے آئے ہیں تقریباً 15 ملین یورو کرزہ وہاں سے بھی اٹھا لائے دیکھیں اب سافٹ لون کیا ہوتا ہے مجھے تو نہیں پتا کم سافٹ لون بس اس طرح ہی ہوگا نا وہ نظر آیا لون تو پھر پتا چلے گا نا کلائے در حقیقت آپ کو میں اٹھ کے نواز فیملی شریف فیملی کے ساتھ تیہ بردگان کے بڑے پرانیت ریلیشنجز میں آپ کی توجہوں لے جانا چاہوں گا لاہور کے ٹریش کا ٹھیکا بھی ترکش کمپنی کے پاس تھا آپ کو کامن انٹرس بتاتا ہوں چائنہ کے کرپشن جو ہے چائنہ کے کلچر کا بھی حصہ ہے اور آپ کی دوستی بہت گہری ان کے ساتھ کرپشن ترکش کلچر کا بھی حصہ ہے آپ نے تین جہاز لیے ہیں وہاں سے بیری جہاز جنگی جہاز تو آپ کے جو پرائی میسٹر صاحب نے وہاں ان کو ریسیب کرنے کے تھے کہ اس کا بھی پیچھے ساب رہتا ہوگا کیک بیکس کا وہ بھی کر لیا ہوگا پھر نیا بھی کو وہاں سے پیسے لے لی ہوگا کچھ مٹھائی بگر ہے ان کے مٹھائی بڑی مشہور ہے وہاں کی ترکی کی کچھ وہ لے آیا ہوں گے دیکھیں ہمارا ہمارے ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے کہ مجھے کیا ملے گا وہ آپ نے ایک فابرہ سنا ہوگا وہ کہتے ہیں ہم آپ کے گھر آئیں گے تو آپ کیا دیں گے آپ ہماری طرف آئیں گے تو کیا لے کر آئیں گے آپ لینا دے نہیں ہے آپ نے اور کچھ نہیں کرتا آپ کچھ نہیں کریں گے اور دوسرا ایک اور پڑا مشہور ہے ایک اور کہتے ہیں بنیا کا بیٹا کچھ دیکھ کے گرتا تو یہ ہمارے تو پھر ایسے گرتے بھی نہیں گرتے ہیں کچھ چیز پڑی رہا تو اس پر گرتے ہیں تو سار انہوں نے بھی آ کے پھر وہ اچھا ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب بھی کہتے تھے کہ ہم نے کشکول توڑ دیا ہے لیکن پھر وہ نیا کشکول آ جاتا تھا ہر بار وہ یہ کہتے تھے ہم نے کشکول توڑ دیا اب ہم کسی سے نہیں مانگا صاحب نے آج فرمایا اپنے تقریر میں کہ مجھے بہت شرم آتی تھی جب میں مانگیاں لیکن مانگتا پھر بھی تھا بھئی شرم آتی تھی تو نہ مانگو نہ مانگو کرزوں کی بات کی کرزیں آپ نے دوسری جتنے رجیم تھے ہم سب سے ڈبل کر کے لئے آپ نے اور آج پھر نہیں تھی انہوں نے بڑا دعویٰ کیا کہ انہوں کے زمانے میں corruption نہیں تھی آج مسٹر ہینڈسم نے فرمایا کہ ورڈ بینک نے کہا ہے کہ پاکستان نے کوورٹ سے بڑا اچھے طریقے سے لبٹا ہے حضور آپ کے وزیراعظم فانڈ میں سے چالیس رب روپیہ بھی غائب ہے آپ نے اس کا بھی حساب دینے سے اجتناب کیا ہے تو بس دیکھیں دیکھ کریں کیا آپ حقیقت امیر المومنین ہیں جو آپ کے پاس وہ لائسنس ہے اس لائسنس سے ڈر لگتا ہے ہر ایک اس لائسنس کے نزدیک نہ اسٹیبلشمنٹ جا سکتی ہے نہ کوئی پولیس اور اور نہ کوئی ایجنسی جا سکتی ہے وہ تو ٹی ایل پی سے بھی بڑا لائسنس آپ نے لے لیا اب کیا کریں اس لائے جو نئے آرمی چیف آ رہے ہیں ان سے کیا امید لگا سکتے ہیں اس لئے کہ لوگ یہ بھی ڈر رہے ہیں کہ وہ حافظ القرآن ہے تو ایسا نہ ہو کہ پھر ایک بار ایک ایکسٹریمزم جو ہے وہ پاکستان میں ہمیں نظر آئے بچہ تو ہے بلکہ مجھے تو گلا اس بات کا ہے کہ آپ نے زندہ آدمی جلا دیا ٹھیک ہو گیا ٹی ایل پی کو آپ نے بڑے برے طریقے سے اسی جگہ مارا بزیر آباد پہ ان کے پاس خاص کیا چیز ہے ان کے پاس جن موجود ہیں ان کے ساتھ جادو ٹونا ہے اس لئے ان کے نہیں جاتے ہاں وہ ایکسٹریمزم کی طرف آپ وہ بات کر رہے ہیں یہ اس میں آپ کا پاکستان میں کچھ چیزیں ہوں گی نئے آرمی چیف کے ریلیشنشپ سعودی ریبیا سے بہت اچھے ہیں وہاں پہ رہے بھی ہیں اور آفز قرآن بھی ہیں اور مذہبی ٹرینڈ بھی رکھتے ہیں اور سیریس پرسن ہے اور چائنہ کے ساتھ بھی اچھے ریلیشنشپ ہیں ان کے کیونکہ ناظرن ایریا میں وہ رہے ہیں گلگت بلتستان میں تو وہاں چائنہ کے ساتھ بھی اچھے ریلیشنشپ ہوں گے لیکن آپ کی اس وقت اگر دیکھا جائے تو کنٹری کی سخت ضرورت ہے کہ بھارت کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ اپنے ریلیشنشپ ٹھیک کریں اگر یہ ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ اکنامیکلی گروہ نہیں کر سکیں بلکہ یہ لکھا ہے بلکہ آپ کو اس پہ سخت وجہ دینے کی ضرورت ہے اس وقت ورنہ آپ نے سورسی ریسورسی وہاں برگ کرنے گے اور بھوک سے مر جائیں گے لیکن اب سمجھنے کی بات ہے لیکن یہ کہ میں نے ان کے بارے بڑی ڈیٹیل پڑھی ہے شوجہ صاحب کی پیانے کتاب میں بھی بڑی ساری جو ان کے اس وقت کنٹرو ورسی چل رہی ہے جو وہ آصف جیلیوہ صاحب کے بھائی ہیں انہوں نے بک لکھی لیکن اس میں یہ ہی ہے کہ he is religious minded but he is not radical he is not radical اور اس میں اس دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے اور لیکن جو میں ان سے امید رکھتا ہوں ان سے اور قاضی فائز حصہ سے کہ پاکستان کے اندر law and order کو ٹھیک کریں justice کو ٹھیک کریں گے چیزیں merit پہ کریں سر بھارت کے ساتھ تو پھر شاید کچھ بہتر ہو جائے کیونکہ وہ ہماری بات سن لیتے ہیں ہر بار بچارے مان بھی جاتے ہیں لیکن اصل challenge تو ان کو افغانستان کی طرف سے بھارت کی طرف سے نہیں ہے یہ تو میں اگری کرتا ہوں دیکھیں challenge تو دونوں طرف سے ہے اس وقت کیونکہ جو بیانات وہاں سے آئے ہیں وہ بھی alarming تھے اور جو افغانستان سے اس وقت بلکہ انہوں نے تو پریکٹیکلی شروع کر دیا نا سرا کب آپ کی بارڈر لائن پہ وہ بارڈ بھی اکھاڑ دی حملے بھی کر رہے ہیں بھتے بھی سوات اور پشاپر میں رسیب کر رہے ہیں آپ کی خبریں وہ نکل نہیں رہے لیکن وہ تو آلتے جنگ میں آ چکے آپ کے ساتھ یہ challenge یہ بہت بڑا ہے میرے خیال میں اور دوسرا he's a very professional soldier پہلی دفعہ ہوا ہے جو کمیلٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کا experience لے کر آئے میرے خیال میں hopeful رہنا چاہیے optimistic سوچنا چاہیے مجھے تو کافی امیدیں ہیں میں نے ان کا فیملی بیک گراؤنڈ پڑا ہے middle class ہیں والد صاحب بڑے باکردار ان کے سرور صاحب ہیڈ ماسٹرز تھے پرائمی سکول کے ان ان کا ایک بھائی آرمی میں ہے اور ان کی خوبصورتی ہے ان کی فیملی ایک ان کی بینوئی کی شہید ہیں ائر فورس سے تو is a very noble family سے ان کا relationship ہے اور پنڈی کے اندر جس ایریے سے آئے ہیں آج تک وہاں سے لوگوں نے جا کے ہمارے میڈیا والوں نے انٹرویو لیے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کا اس طرح کا انسان نہیں ہے کہ وہاں پہ پورے ایریے کو پتا ہوگی یہاں سے آرمی جنرل very humble show off نہیں کرتے تو میں پہلے بھی یہ بتا رہا تھا کہ ان چیزوں کے ساتھ پاکستان میں یا institution candle تبدیلی آنی چاہیے وہ شاید آئے کہ چیزیں merit پر ہوں تردار اور شرافت کو فرمول کیا ہے میرے بلکل لیکن سر وہی میں کہہ رہی ہوں کہ اصل challenge اب غانستان والی سائٹ سے ہوگا اس لیے کہ ہندوستان والی سائٹ سے پھر بھی تھوڑی بہت باتچیت ہماری ہو جاتی ہے اور پہلے باجوا صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم terms بہتر کرنا چاہ رہے ہیں بھارت کے ساتھ لیکن ادھر دوسری طرف تو سننے کوئی تہیار نہیں ادھر ڈی ٹی ٹی پی والے اور غانستان میں بے شک اس میں لیکن دیکھیں چاہے جس طرح کی بھی ادب میں اتمادی ہو لیکن آپ کو window کھولی رکھنی پڑے گی بات سی تو کرنی پڑے گی آپ کو ضرورت کیونکہ آپ کے ضرورت آئی اور میرے خیال میں اس وقت اشد ضرورت ہے اس کی چائنا کو بھی جو project چھوڑ کے گئے ہیں ان کو بھی اتماد میں لینا پڑے گا بھارت کے ساتھ بھی آپ کو you have to take the baby steps to improve the relationship تجارت کے لیے کھولنا پڑے گا آپ کو بھارت کے ساتھ اور اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے افغانستان سے بھی بات کرنی پڑے گی کیونکہ you cannot afford the disturbance سر بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ terrorism کے ہوتے ہوئے ہم پاکستان سے بات نہیں کر سکتے تو یہ کیسے sorry کیسے control کریں گے terrorism کو دیکھیں terrorism کو ایک تو ان کو بامر کرانا پڑے گا ان کے جو شکوک ہیں شبھات ہیں ان کو یہ تو پھر ultimately this is what the called is diplomacy اور اس پر baby steps لینے پڑے گے آپ کو لیکن کہیں نہ کہیں سے process تو آپ کو شروع کرنا پڑے گا دونوں طرف سے آدم اعتمادی ہے اور ماضی کے اندر جس طرح کے اس طرح کے فضاء بنیں اس سے آپ کو یہ آپ جس طرح وہ کارگل کا ہوا ساری چیزیں یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گے دوبارہ لیکن وہ بار بار ان کا جو ان کے ان کی طرف جو challenge عارض ہو وہ یہ نہیں ہے ان کا challenge یہ ہے کہ وہ وہ deal کرنا چاہتے ہیں civil government کے ساتھ وہ army کے ساتھ deal نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان کا مزاج کیا ہے پاکستان کے اندر ایک hybrid system ہے controlled democracy ہے اور طاقت کا پیچھے control کسی اور کے پاس ہے sterling wheel پہ کوئی اور ہے ان کو بھی سٹیل کو realize کرنا پڑے گا میں اب بہت سے لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے شاید ہاں ہاں کیونکہ 75 سال سے یہ ہی ہو رہا ہے دیکھیں ہاں مارشلہ پہ مارشلہ اب وہ مارشلہ تو اسی لئے نہیں لگاتے ہیں کیونکہ sterling wheel یہ ان کے پاس ہے دیکھیں ہاں کئی دفعہ یہ discussion ہوئی ہے کہ military intervene کیوں نہیں کر رہی ہیں ان کو ضرورت نہیں ملکل کیونکہ سارا کچھ تو وہ ہی چلا رہے ہیں تو جب بھارت کو یہ سمجھنا پڑے گا یہ چیز پاکستان what kind of a system of government in place in پاکستان تو پھر انیس دن بات کرنا میں کیا رہے ہیں سر پروبلم تھا یہ ہی ہے کہ وہ ہمیں سمجھ چکے ہیں اصل میں ہمیں سب سمجھ چکے چاہے European ہو چاہے کوئی ہو چاہے انڈیان ہو اب ہماری سب کو سمجھ آ گئے یہ main problem یہ ہی ہو گیا ہے کہ اب ان کو پتا ہے کہ ہم کون سی گیم کھیل رہے ہیں اور کیا ڈبل گیم کھیل رہے ہیں یہ بھی سمجھ آ گئی ہے شکریہ 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 شکریہ